موسیقی آپ امید کرتے ہیں آپ صرف خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انوار اور میں ہوں گفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر عوام کے خیالات تو دیکھتے ہیں بھئی وہاں کے پبلک کے ریاکشن تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائت ہزار ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹار ڈاوٹ دیکھتے ہیں کیونکہ بیچ میں جو یہ مطلب ایم ایل ایز وغیرہ جو بھی آتے تھے مطلب مجھے نہیں لگتا تھا یہ اتنے ایفیشنٹ تھے مطلب مجھے ایڈنسٹریشن رول ہے تب سے ڈیولپمنٹ بھی دیکھنے کو ملکی ہے مجھے ایز وغیرہ جو ہمیں مطلب مجھے ایز وغیرہ جو بھی آج بھی آج ایز وغیرہ جو بھی آج بے آج بہت اچھا جگہ ہے اور انفراد شکسہ بھی طرح بڑا ہے جو لوگ ہیں بہت اچھا ہے اور حسپیٹالی بھی بہت اچھا ہے ایک تم نیمائے اور آپ لوگ بیٹھے دیش میں ہمارا یہ کی اللہ علیکم آپ جڑ چکے ہیں بلند آواز کے ساتھ ناظرین کہتے ہیں اگر فردو سے بر روئے زمیس ہمیس ہمیس اور ہمیس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی جو ہے وہ بے مثال ہے کشمیر کتنا خوبصورت ہے یہ بھی آپ کو بہت خوبی پتہ ہے بہت ساری لوگوں کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ آخر کار تین چار سالوں سے سمارٹ سٹی کا نام بولا جا رہا ہے لیکن سمارٹ سٹی نظر نہیں آ رہی ہے لالچو کی سمارٹ سٹی کی بات کرے جگہ جگہ کام چل رہا ہے ہر ایک جگہ کام رہا ہے زوروں شوروں سے کام چل رہا ہے اور ایڈمنسٹریشن کی بات کریں ایڈمنسٹریشن آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے اس کے لئے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے ہم آج ساتھ ابھی جھٹ چکے ہیں پولو ویو مارکٹ کے سپوکس پرسن سکلین صاحب سکتے ہیں صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے آپ میں بتائیے کہ جو اس طریقے کے جو پروژیکٹ سمارٹ سٹی کے اندر آ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کس نظر سے اس کو آپ دیکھتے ہیں جیسے ہمارا یہ فرسٹ پریڈیسٹرین مارکٹ ہے فرسٹ پروژیکٹ ہے سمارٹ سٹی کا اور کل ہی اس کو گورنر صاحب نے اناگریٹ کیا ہوا ہے so i feel it is very good بہت اچھا ہے یہ جیسے ہم دیکھیں گے پچھلے ایک سال جو ہمارا تھا تو توریسٹ لو بہت کم تھا لوگ یہاں نہیں آرہے تھے کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت پچھلے کچھ دینوں سے جب سے یہ unofficially شروع ہو گیا اور کل جیسے officially شروع ہوا تو کراوڈ کا آنا بہت اچھا ہے یہاں پہ it has improved a lot this is آپ سے کام ہوا ہے یہاں پہ جو وائرنگ ہے وہ ساری underground ہو گئی ہے پولز ہٹ گئے ہیں لائٹنگ ہو گئی ہے so بہت اچھی چیز ہے پرسٹ پروژیکٹ ہے یہاں کا the role the model of the first project is really good we are very happy about it اگر ہم پہلی کی پات کریں یہاں سے سڑک جاتی تھی ایک سڑک اور یہاں پہ کافی پروبلم ہو جاتی تھی گاڑی رکھنے میں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مارکٹ کو کچھ فرق آیا یا کسٹمرز کچھ زیادہ آپ کے آنے لگے اس طریقے آپ زرہ فرق ہمیں بتائیے پہلے جو ہمارا تھا یہ سارا موٹرے بل تھا تو گاڑی آتی تھی تو ہمارا ایک چھوٹا فٹپات ہوتا تھا تو لوگ وہاں سے آتے جاتے تھے آپ دیکھیں گے دونوں طرف یہاں پر دھکانے ہیں سو اب جیسے جب سے گاڑیاں آنا بند ہو گیا ہے سو لوگ جو ہے پورا پہل کر گومتے ہیں بڑے بزرگ آتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں آرام سے بچے جو ہے گومتے ہیں اور پہلے اگر یہاں سے گاڑی پاس ہوتی تھی سمجھ لیجے پوری ہمارے ایڈیا سے تیس چالی سیکنڈ یا ایک منٹ میں ہو جی تو اب یہاں پر جب کسٹمر آتا ہے وہ آلماس اگر ان کو انکو انکو پہلے کچھ لینا نہیں ہوتا وہ پلان سے نہیں آتے ہیں جب وہ آدھا گھنٹا لگاتے ہیں یہاں چلنے میں سو وہ ایک وینڈو شاپ ہی کرتے ہیں جو آٹومیٹکی پاسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ترن ہو جائے پرچیز کے لیے فور ا شاپ کی پر کیونکہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے سو اس حساب سے ہمارے لیے بہت اچھا ہے لوگ آکے یہاں پر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں سو دات از دی بیسٹ پارٹ باوٹ اگر ہم پولٹیکل ویو سے اس کو دیکھے اگر ہم آج سے پہلے پانچ سال چھ سال کی بات جس ٹائم پیڈی بی این سی کا رول یہاں پر تھا آپ میں بتائیے اس طریقے کی دیولوپینٹس نہیں ہے آپ کو اگر پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں ادھر پہ مطلب پھر سے گورنمنٹ آئے لوکل گورنمنٹ کے ہم الگی ایڈمینسٹریشن کے ساتھ ٹھیک ہے ای بیگا شاپ کیپر جو بھی ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے باقی پولٹیکل میرے کو کوئی ہے ایم شاپ کیپر میں نے آپ کو پولٹیکل پوچھ رہا میں آپ کو کھلی اتنا ہی پوچھ رہا ہوں وہ دس سال کے بعد ہو جب بھی ایک نورمل انسان کے لیے اچھی کوئی فیسیلیٹی ہو رہی ہے that is always good وہ کوئی بھی کرے so we are thankful to him whosoever will do it so جیسے ابھی یہ ہو گیا so we are very thankful to him congratulations thank you ایک سپرسن اس مارکٹ کے تھے کیا کچھ ان کا کہنا تھا آپ نے سن لیا ہوگا اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے جی میں سرین اگر سیو میرا نام ہے عبید پر جس طریقے سے ابھی شہر سرین اگر میں کام چل رہا ہے سمارٹ سٹی پروڈیکٹ اگر ہم یہ دیکھیں گے یہاں سے کمپلیٹ کام ہو چکا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا اس پر میں کس نظر سے دیکھتے اس کو definitely there were lot of hassles ہم نے بہت صبر کیا ہے کیونکہ میں یہاں پر ایک بزنس اوڈر ہوں تو obviously ہم اس آؤٹکم کا انتظار کر رہے تھے بڈ دیر آیا دورست آیا جب یہ آؤٹکم ہم نے ابھی دیکھا تو we are very much satisfied we are content کیونکہ جو footfall ہے it increased exponentially اگر مثال کی طور پر ہم سے دس لوگ چل رہے تھے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں مطلب سو سے زیادہ لوگ ابھی مطلب from morning to evening اور evening میں rush even زیادہ بڑھ رہا ہے اس کا ڈیزن یہ ہے یہ جو اس طریقے کا مارکٹ تھا مطلب سرینگر میں یہ available نہیں تھا جہاں پر عام طور پر جو کوئی بھی families آئے کچھ آئے جب بچے وغیرہ ساتھ تو tension ہوتا ہے ہمیشہ کہ کہ بچے سیف رہنا چھے گاڑیاں آرہے وہ آرہے تو ابھی کہہ یہ جیسے شاپنگ محل میں آپ اندر جاتے ہیں برابر ویسی بن گیا ہے اور ایون اگر آپ آپ نے ٹرائول بھی کے اور باہر یورپ بغیرہ میں تو آپ کو ایسے مارکٹس بہت ملیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے اگر ہم کچھ سالوں کی بات کرے جس سمیں ہماری اپنی پولٹیکل پارٹیز رول میں تھی یہاں پہ سدھارت پہ تھی اس طریقے کی ڈیلوپنٹ ہمیں کبھی نہیں دیکھنے کو ملے جو ڈیلوپنٹس میں ہمیں ڈیلوپنٹس دیکھنے کو مل رہی ہے آپ اس ان کشمری یہاں پر مجھے لگتا ہے اکاونٹیوبلٹی زیادہ بڑھ گیا مجھے لگتا تھا یہ اتنے ایفیشنٹ تھے جو ہمیں مل رہا ہے اور ایٹھ اینڈ مجھے لگ رہا ہے ریزلٹس نظر آ رہے ابھی ہمارے ساتھ ایک ٹورس جڈ چکے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت چکریہ اور اپنا نام بتائیے پہلے ایم ایرا آپ میں بتائیے آپ کشمیر پہلی باری آئے ہو یہ یہ اپنے بہت میں این کیا ہو کرلے دے آپ کو معکے پہلیا مجھے لگا tutte دو طریقے کے ہیں ایک سائٹ پہ وہ پرانا والا مارکت اور ایک سائٹ پہ نیا والا مارکت ہے تو فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مورڈن لک ہے and it's a beautiful place تو ٹوریس کو زیادہ اٹریک کرے گا local market ہے it's beautiful of course but یہاں پہ بھی اتنا ہی ہے پہ یہاں پہ کسی ایک تھوڑا سا بیسک زیادہ اٹریکشن ہو جاتا ہے so this smart city اچھا ہے I personally feel that it's a good addition یہ مطلب ایک اچھا addition ہے اپنے مطلب local markets کو تھوڑا سا انہانس ہو جائے گا لوگ زیادہ آئیں گے I personally feel that that's all اگر ہم political کی بات کرے opposition نہیں آپ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ مارکت کرتے ہیں یہاں پہ پیٹ آپ کو کچھ ویسا لگا یہاں پہ جب سب آئے ہو کچھ ویسا نہیں لگا کافی ویلکمیں گے آپ کے لوگ personally بس اب باقی سب کا میسیج کہہ رہے گی پورے انڈیا کے لئے آئیے دیکھیں کشمیر تو جنت ہے مزے اٹھائیے مزے اٹھائیے مہمان نوازی کیسے لگی آپ کو یہاں کی انڈیا ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے شکریہ مہر ساتھ ایک ایک شخص جوٹک ہے یہاں کیا کہہنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا نام بتائیے جون جورج آپ کھاس ہے یہاں سلمہ کشمیر میں آپ گومنے آئے ہوئے ہیں تو اپنے ایک بات بتائیے کشمیر کیسا لگا آپ کو کشمیر تو بہت اچھا لگا دو انفراشکچر بنا رہا ہے وہ بھی اچھا لگا اور وہ موسم بھی ٹھیک ہے اور سب اچھا لگا سب کشمیر میں جس طریقے سے بہت کام چل رہے ہیں پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیسا کشمیر بننے جا رہا ہے کشمیر ایک دولپ بن رہا ہے ایسے ہم تو بزنس کرتے ہیں ہمارا ٹراولانڈ ہولڈیز کا بزنس ہے اور پورا انڈیا میں تو ہمارا ٹین سوکوں پر اتنا برانچس بھی ہے مرے ایک برانچ ادھر بھی ہے پاس میں اور جو انفراشکچر بنا رہے بہت اچھا ہو رہے ہیں اور ہم کو کافی انہا یسوا سے کہ یہ انفراشکچر بڑھنے سے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور زیادہ لوگ کشمیر میں آئے گا اور سب اچھا لگا سر ایک چیز ہے سر جو بھی بہارک کا یہاں پر آتا ہے اس کو پہلے ایک مسکنسپشن ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسے نیشنل میڈیا بھی ہے جو یہاں کے خلاف رفاکنڈا کرتے ہیں جو بولا جاتا ہے یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے یہاں پر مارتے ہیں باہر کے لوگ ان کو کیا بولنا چاہیں گے ان کو کیا میسیج ہوگی ان کے لئے ہم تو ابھی تین چار دن ہو گیا ہم کو ایسا کچھ نہیں لگا اتنا خوبصورت جگہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ بہت اچھا ہے ہندو آپ دیکھتے ہو نا یہاں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سکھ بھی دیکھے ہوگا سارے مذہب کے لوگ آپ نے دیکھے یہاں پر گومنے کے لئے پورا دنیا سے لوگ آتا ہے اس میں سب لوگ آتا ہے ان لوگ کو ادھر کوئی دکھت ہوتا ہے ہم کو پتا نہیں چلا کیا میسیج رہے گا سب کے لئے آپ کیا آپ لوگ آ جائیے کشمیر بہت اچھا جگا ہے اور انفراشکر بھی اتنا بڑا بڑا اور جو لوگ ہیں بہت اچھا ہے اور ہوسکیٹالٹی بھی بہت اچھا ہے ایک تم نیا ہے اور آپ لوگ بڑا دیش میں ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کئرلا سے ادھر آیا ہے کئرلا بھی تورسوں میں خافی ایڈوانسٹ ہے اور ادھر بھی خافی ایڈوانسٹ ہے ہی گئیس تو بلکل لوگوں کے بھئی رویو جانئے تو لوگ کو بہت خوش ہیں کیونکہ ایک نئی ڈویلمنٹ ہوئی ہے ایک چینڈنگ بہت زیادہ آگئی ہے تو جس کی وجہ سے بھئی جس سے بھی پوچھو وہ تو بھئی اپنا بہت زیادہ خوش ہے اب دیکھ لے کہ پبلک تو یہی چاہتی ہے کہ بھئی ایک چینڈنگ آئے یہاں پر تو پبلک کو بھئی بس چینڈنگ چاہیے اور دیکھ لے کہ اتنے پیارے بھئی اب ڈیوز آ رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم جب دیکھ رہتے تو تب تھوڑا سا کنسٹرکشن ہو رہی تھی لیکن اب جو کمپلیٹ ہو گئی ہے بھئی جو اور دیکھ لے کہ اب کچھ اور ہی نظارے آ رہے ہیں اتنی سافس فائی بلکل اب فریش ماحول ہو گیا کہ جیسے بھئی بھولا نا کہ پہلے یہاں پر گاڑیاں گزرتی تھی تو کافی دکت ہوتی تھی لیکن اب جو گورنمنٹ نے کام کیا نا وہ بہت اچھا گیا ہے کہ اتنی پیاری جگہ سے بھئی گاڑیاں یہ وہ لیکن یہاں پر اب پیارا سا ایک ماحول بن گیا بھئی بچے دیکھ لے بچوں کی بات ہو رہی تھی تو بچے بچے کھیل بھی رہے تھے کہ ان کے لیے میں یہ چیزیں ضروری ہیں سب سے بہتر جو بات ہوئی ہے نا وہ جو ایک یوٹیوبر ہے نا انہوں نے یہ چیز مطلب کہ شوق ربائی ہے کیونکہ پہلے لوگ کافی ڈوٹ جائے کہ جو کشمیر کی تصویر سب کے سامنے رکھی جاتی تھی نا وہ کچھ خاص نہیں رکھی جاتی تھی لوگ اس مطلب کہ جھانسے میں آ بھی جاتے تھے لیکن آپ کے سامنے بھی کچھ یوٹیوبر ہیں انہوں نے ایک اچھا کاؤنٹ سٹار کیا ہوا ہے انہوں نے کشمیر کی وہ جگہ دکھا دیا جو کہ آپ نے پہلے کبھی ایکسیپٹر بھی نہیں کی ہوگی تو کافی لوگوں کے بھی ریو اچھے ہیں کیونکہ سمارٹ سیٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور ایک زیادہ تر بھی وہ کنپلیٹ بھی ہو چکا ہے اور بھئی کشمیر کا ایک جیسے اُترین تصویر ہی ہو اس نے بدل دی ہے بدل دی ہے ابھی بدلی بلکل ایسے ہی آپ دیکھ لو یہ ہی جگہ بہت زیادہ اس چیز اس جگہ کے اوپر لوگوں کا فاکس ہے اور دیکھو ایک چیز ہی ایسی ہوتی ہے جس سے آگے ساری چیزیں روشن ہوتی جاتی ہیں یہ ایک انہوں نے بہت اچھا پروجیکٹ دیا ہے یہاں پر جو لوگیو کا ہے جو لوکل مارکیر کا ہے آپ دیکھ لوگ اس طرح وہاں رہنے والے اس چیز کے اوپر کم از کم یہاں پر ایک راشوالہ سینی یا جو انسیف لوگ فیل کرتے تھے وہ چیز آپ بلکل بھی نہیں ہیں باقی ویسٹرز کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک کافی یادتاک بڑا پروپیکن ڈاپتا ہے مطلب وہاں پر ویسٹر سیف نہیں ہے جس طرح وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کو یہاں پر کسی قسم کا سینہ انہوں نے کہا آمیں تو اس طرح کا مسئلہ یہاں پر پیش نہیں آیا اور یہ ریالٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ زیادہ یہاں پر ابھی جو ہائی لائٹ وہ وہاں کے جو یہاں لڑتے ہیں جو یوٹیوپرز نئے آئے ہیں انہوں نے کافی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اور آنے والے وقت میں دیکھتے جائیں گے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے ہمارے رکھیں گے جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک میڈیا پروپیکنڈا ایسا ہوتا ہے جو مطلب ہم تو اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی اس طرح کا سین ہمیں تو فیز کرنے پاڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس چیز کے اوپر بلی بھی کیے ہوئے ہیں لیکن ہم جس طرح بہت ساری انٹرمل چیزیں وہاں پر دیکھنا یوٹیوب کے اوپر ہمیں تو کوئی اس طرح کا سین بلکہ آپ جاندی کب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کافی جو ہے نا وہ چینج اور وہاں کے لوکلز کے لئے اور وہاں کے لوگوں کے لئے یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ یا ایم ایل اے بغیرہ ان کا کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا امپورٹنس ہوتا کہ آپ کی جو بہنا وہ پرفارمس کیا ہے اگر آپ پرفارمس اچھا کرنا ہے تو کسی آپ سے کوئی concern نہیں ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں اگر آپ بیڈ گورنس کی اوپر ہیں تو تو دہری بات لوگ بولیں گے اور لوگ اختار جائیں گے آپ سے تو اس حوالے سے بھئی آپ کافی اتر معاملہ جو بہنا وہ پیتر ہے نا ایک مطلب کی جیسے وہ ایک پولو مارکیٹ ہے وہ ادھر کے بھئی وہ جو شاؤ ٹپ پر ہیں وہ کافی خوش ہیں کیونکہ پہلے ان کو مولیسا نہیں ملتا تھا لیکن آپ جتنی خوبصورتی ہوگی اتنی مطلب کے ایک لوگ ایک مطلب کے ایک ریکشن پڑھتی ہے اور ہر چیز مطلب کے گھومیں پھریں کے خریدیں گے تو سب کو بھئی فیدہ ہے اور سب کو بھئی ایک آمنی خوشی سے آپ کانا کام کام کر رہے ہیں تو کافی اچھی ویڈیو تھی بھئی تو امید کرتے ہیں آپ کو اپسند ہے بھی اگر اپسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمیٹ میں اپنی رہتظار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ